وَلَا تَذِرُو عَذِرَتُمْ اِذْرَ اُخْرَا نہیں اٹھا سکتا ہے اٹھانے والا بوجھ کسی اور کا ہر شخص اپنے گناہ کا ذمہ دار ہوگا یہ یہود و نصارہ کی ایک گندی خسلت ہے ان کے ہاں ایک عقیدہ ہے کفارے کا کفارہ اس کے کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے ہمارے ذمہ دارے ہم جو کچھ کریں گے وہ اٹھائیں گے اور انہی سے مبتدین نے سیکھا ہے کہ بس ہم تو پیاروں کے ماننے والے ہیں درگاؤں کے اور ہمارے تو سب بیڑا پار ہے یہ عقیدہ یہود و نصارہ سے لیا ہے یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے مسلمانوں کے ہاں آپ نے اپنی پھوپی حضرت صفیہ کو اپنی بیٹی فاطمہ کو ایک ایک کو بلایا کہ جو کچھ مانگنا ہو یہاں مجھ سے لے قیامت کے دن کچھ نہیں کر سکو گا آپ اپنے عامال درست کر لیں اور بخاری مناقب میں ہے کہ ایک شخص جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آیا کہ حضرت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں جنت میں تو آپ نے فرمایا میری مدد کر لو خوب نمازیں پڑھو خوب روزیں رکھو خوب صدقے دو پیغمبر عامال کے ذریعے لوگوں کو اٹھاتے ہیں وَإِنْ تَدْعُ مُسْخَلَةٌ جس نے پاکی اختیار کی اردو والے کہتے ہیں جو سور گیا فَإِنَّمَا يَتَذَكَّا لِنَفْسِهِ بے شک وہ سور گیا اپنے فائدے کے لئے وَإِلَى اللَّهِ الْمَسِيرُ وَاللَّهِ كِي تَرَبْ بَادْغَشْتِ وَمَا يَسْتَوِ الْآمَا وَالْبَصِيرُ برابر نہیں ہے نا بینہ اور بینہ وَلَى الظُّلُمَاتُ وَلَى النُّورُ اور نا اندیرے اور نا روشنی وَلَى الزِّلُّ وَلَى الْحَرُورُ اور نا چھاؤ اور نا تپش وَمَا يَسْتَوِ الْأَخْيَا وَلَى الْأَمْوَاتُ اور نا برابر ہے زندے اور نا مردے زندے تو تصرف کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے آتے جاتے اور مردہ تو اگر زندہ ہے تو برزخ میں ہے اگر اٹھتا بیٹھتا ہے جیسے صحیح حدیث میں کہ دو فرشتے آتے فَيُجِلِسَانِ صحیح مسلم میں ہیں فَيُقِعِدَانِ تو وہ قبر میں ہے اس لئے زندے اور مردے برابر نہیں امام رازی نے اس آیت کے نیچے لکھا ہے کہ کوئی مردہ بھی کسی حال میں زندے کے برابر نہیں